موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورتی سے نوازہ ہے پاکستان میں ہر قسم کی زمین ہے ہر قسم کا موسم ہے لیکن آج ہم بات کریں گے من سیرہ کی تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انترومیلٹے ویڈیو آپ کو بڑھ ویڈیو تربہ آسانی ملتے رہا کریں تو چلیئے دوستوں ویڈیو کا بقاعدہ آخاز کر لیتے ہیں نانسیرہ کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سی جگہیں ہیں جیسا کہ لاہور، ناران کا غان، گلگٹ پلتستان، کوئٹا، مڑی، جمع کشمیر وغیرہ سیر کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں منسیرہ ایک ایسا جنت پذیر کیتا ہے جس کے تصور سے ہی دل میں تھنڈک کا احساس ہو جاتا ہے بلند پہاڑ اور ندیوں سے بھرا یہ شہر جنت سے کم نہیں ہے منسیرہ کا قدیم نام پکھلی سرکر ملتا ہے سکندر جلالی نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور اسے راجہ گلاب کے حوالے کر دیا اشوکہ اس کا گورنہ تھا، اسی علاقے میں موجود کوہ بریری میں تین چانس ملتی ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اشوکہ نے اپنے ہاتھوں سے یہاں مذہبی عمارتیں بنائی دیں یہاں پر ایتھٹ کے حوالے سے کچھ کچھ بہت زیادہ ملتا ہے تو یہ اس طور کی بات ہے جب اشوکہ نے ہندویزم میں چھوڑ کر مطمت مذہب کو اختیار کیا سن تیرہ سو ننینوے میں مسلمانوں نے یہاں اپنا اثر و رسول قائم کیا اور سن چودہ سو بہتر میں شہاب الدین نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور گلی باہ کو کیپٹل بنایا اٹھ سو اٹھرہ میں یہاں پر سکھوں نے قبضہ جمع لیا اٹھ سو اکتیس کے ایک خونی مارکے میں دو عظیم مسلمان مجاہدین شہید ہوئے سید احمد شہید اور سید اسمان شہید سن اٹھرہ سو چیالیس میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک مہدہ ہوا جو کہ چنانچہ کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ راجہ گلاب کے حوالے کر دیا گیا تاہم تین سال بعد سن اٹھرہ سو انچانس میں پورے کا پورا علاقہ بردانی زیرے انتظام آ گیا اور زلاب مانسیرہ کی پانچ تحصیلیں ہیں بالا کوٹ، مانسیرہ، روکی، کالا بھٹا اور تناؤبالا یہاں دو دریاں ہیں دریا سالان اور دریا کنال یہاں کی مشہور چوٹیوں میں ناکہ پربل، خوشی، بٹوارا اور بابوسہ ہیں بابوسہ یہاں کا بلانترین پہاڑی سلسلہ ہے انڈوں کا حلوہ کچوریاں یہاں کی بے مثال سوغات ہیں سموسے اور کچوریاں انڈین کلچر ہیں یہاں بلانترین پہاڑ وادیاں دریا جنگل ہیں جو اس کی خوبصورتی کو پانچ چاند لگاتے ہیں یہاں پر سر سر بزکھیت ہیں پورے علاقہ ہر درختوں اور فصلوں سے پھرا ہوا ہے یہ ایک بے حدی خوبصورت علاقہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال کے لوگ اس جگہ کار رکھ کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھے مانسیرہ کے بارے میں کچھ دلچس بلانوں کے حقائق میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بیڑھوئے تربہ آسانی ملت رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ